اسلام علیکم فرینز میں ہوں آپ کا حوث شایان اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل ہیدرباد بٹس میں جی دوستوں کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سنگے تو دوستوں آج کس ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دوستوں مجھے بہت ساری پریشانیوں سے جو ہے خیز کرنا پڑا بہت ساری پریشانیوں سے مسئلہ یہ تھا کہ بھارشیں ہو رہی تھی پٹے تو آپ لوگ کے سامنے پکے بنیں کوئی پانی نہیں جا رہا تھا نہ آپ پٹے گیلے ہو رہے تھے مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ بٹس بیمار ہو کے مر رہے تھے ہر طریقے کی دوا دے دی ہر طریقے کی میڈکیشن دے دی نہیں سمجھا رہا کیا کروں میں جب میرے پاس چیز باہر ہو جاتی ہے پھر میں سکینیٹس کو کال کر کے پوچھتا ہوں تو مندور بھائی ہمارے راولپنڈی سے تو مندور بھائی کو میں نے کال کی کہ مندور بھائی اس طریقے سے ایسے ایسے مسئلے مسائل میرے ساتھ آ رہے ہیں اس کے ساتھ کی ہماری پٹھی تھی وہ مر گئی اس کے علاوہ اس کی بھی حالت کتنی ڈاؤن تھی کہ میں آپ لوگ کیا بطم میں ویڈیو بنا کیے تو دکھانی سکتا آپ لوگ کو لیکن اس کی حالت بھی بہت ڈاؤن تھی ابھی ماشاءاللہ بہت زیادہ بہتر ہے تو یہ جو ہے فلحال تو بچ گیا ہے اور اس کے علاوہ دکھاؤں آپ لوگ کو دوستوں تو ہماری جو آٹھ مہینے کے ہونے پٹھے پٹھیاں ان میں سے ایک ہماری پٹھی مر چکی ہے ٹھیک ہے جی اس پٹھی کی آلہ طریقی فراد ہے بہت زیادہ کمزور ہے لیکن بیماری سے اٹھ چکی ہے ہمارا پٹھا بھی بیمار ہو گیا تھا لیکن بیماری سے اٹھ چکا ہے بھی ماشاءاللہ سے ایس پکڑا ہے پٹھی لیکن بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے ان بیماری آئی تھی ہمارا جاوہا جو یہاں رکھا ہوا تھا دوستوں وہ بابر بھائی کے پاس ان بریڈ کرنے کے لیے دیا ہے بابر بھائی ہمارے وہ جہاں سے میں رامپوری بلڈ لے کر آیا تھا ٹھیک ہے جی ان کے پاس رامپوری جاگیری کا بلڈ اچھا کھڑا ہوا ہے تو وہاں سے ہمیں لے کر آیا تھا دوستوں اس کے علاوہ اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے دیا کیا اور بڈس سے بڈس کو مسئلہ مسائل کیا پر اشارتیں اور میں نے کس طریقے سے ان کی میڈکیشن کی کس طریقے سے ان کا علاج کیا تو دوستوں منظور بھائی کو کال کی جیسے ہی تو منظور بھائی نے بتایا کہ آپ روپین ہو گیا رہے ہیں میں نے بتایا منظور بھائی ان سب کیزوں سے کچھ اثر نہیں پڑا ہے تو انہوں نے بولا کہ ٹائلو آپ چلائیں اس سے انشاءاللہ فرق پڑے گا چار سے پائنٹ دن ٹائلو آپ نے دینی ہے بڈس کو تو جیسے پر سکین یہ ہوا کہ میں نے لے کر آیا ٹائلو فرسن کیم امین قریب سے دکھا دیں جی یہ ہے ٹائلو فرسن ٹھیکے جی بیز گرام کے اندر ساشے میں آتا ہے یہ ایک سو دس روپے اس کی ایم آر بی ریس ہیں ٹھیکے جی پیسے جو ہیں اس کے ایک سو دس روپے سو اور بگا دے دیں گے دکانوالے آپ لوگ کو تو یوز کیا ہے اس کا پہلے بڈس کو ہو کیا رہا تھا بڈس کو بخار ہو رہا دوستوں بخار اچانک بخار اور ایسا بخار کے وہ کسی ٹیبلٹ سے نہیں اتر رہا ہر انٹی بائیٹک دے دی بروپین وغیرہ یا دوسری طاقت کی گولیاں دیتی پھر پیٹ خراب ان کا الٹیاں کر رہے تھے کھا بھی نہیں رہے بڈس الٹیاں کر رہے تھے بس خالی تو کوشش میں نے یہی کی کہ میں فلاجل وغیرہ یا دوسری ایموڈیاں ایسی پیٹ کی چیزیں دوں جس سے ان کا پیٹ یا نظام صحیح ہو جائے الٹیاں نہ کریں اور کھانے بھی نہیں لگ جائیں ٹھیک سے لیکن نہیں ہوا طاقت کی صرف چلائے کچھ بھی نہیں ہوا اور بڈس کی حال خراب ہوتی گئی بڈس مرتے گئے تو دو پر اندرز آیا ہونے کے بعد پھر ٹائلو جب میں نے یوز کرائی چار سے پہنچ دن کے اندرز کا ریزلٹ مجھے ماشاءاللہ بہت زبردست ملائے دوستوں تو کوئی سپانسرشپ نہیں ہے اس چیز کی یہ صرف میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس چیز میں پھل جائیں تو آپ لوگ اس طریقے سے اس چیز کا کیور کر سکتے ہیں دوستوں یہ لگ رہا ہوا شاید میں سپانسر کر رہا ہوں لیکن کوئی اسی مسئلے کی بات نہیں ہے سین یہ ہے کہ آپ لوگوں کے بڑس جو ہیں وہ خیریت سے رہیں اگر بیمار ہو جائیں آپ لوگ کے ساتھ کوئی اس طریقے کی سیچوئیشن آتی ہے تو آپ لوگ اس چیز کا استعمال کر رہا ہے تاکہ آپ لوگ نقصان سے بچ سکیں جیسا کہ میں نقصان ہو چکا ہے میرا فلال لیکن الحمدللہ میں اور آگے آنے والے نقصان سے بچ چکا ہوں ٹھیکے جی اس کے علاوہ بچوں کی پروگریس آپ لوگوں نے دیکھی بجیز کی پروگریس بھی دکھاتا ہوں آپ لوگ اس کی بچ سکتا ہوں اور پھلال جو ابھی سیٹ اپ میں پڑھا ہے وہ دکھاتا ہوں باقی خوش ورڈ جو ہیں باہر ہیں ہمارے خوش ورڈ ہمارے پاس ہیں تو سب سب شوق کر کے کراتا ہوں ویڈیو اینڈ تک دیکھیں آپ لوگوں نے لیکن یہ جو چیز ہے اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتا دوں آپ لوگوں کو اس کے چار گرام یعنی آپ اندازے سے لے لیں ایک لیٹر پانی کے اندر چار گرام آپ نے یہ پاکٹر فارم میں بتائی ہے آپ نے اس پرس کرنا ہے دیکھتے لیٹر پانی میں بھٹا لیں تو آپ سب دو لیٹر کیا تو اس میں نو لیٹر آپ لوگ سکتے ہیں اندازے سے آپ اپنے ڈالیں اور برڈز کو روز نکال لیں پاہنڈ وزے کے ٹائم اسے پانی سے پانی نکال لیں آپ لوگ پھلو آپ پھرچ پانی ڈالیں تاکہ بڑا پھانی ڈالتے ہیں پھرن پھرن پھرنہ جو دوستو تو کافیت لگ بہتے ہیں اس چیز سے اور بھی کوئی چیز آگے ریمیڈی آئی تو آپ لوگ کے ساتھ سے شیئر کروں گا دو اس طریقے سے برڈز جو ہیں بلکل پروپر رہ سکیں ایسے موسم کے اندر وجہ کیا تھی برڈز ایک دم بیمار اس طریقے سے کیوں ہیں سرد گرم ہونے کی ویسے دو یعنی کہ گرمی تھی گرمی سے اچانا پائش کی ویسے چھوٹی تھنڈ پیدا ہو گئی اس وجہ سے ٹیمپریچر مینٹین نہ کر سکے وہ اپنی بوڈی کا تو جو پٹھے تھے پٹھوں کے اندر زیادہ یہ شکایت ہے یہ بڑے بڑھ تو الحمدللہ بلکل چھیکتے میرے پٹھوں کے اندر کافیت کی شکایت آئیے بائیٹ لالہ پڑھ ہمارا تھوڑا مہلا ہو گیا کیونکہ وہ چھوٹے کیج میں پڑھاتا ہے وہاں پہ کیمرو میں کیج دکھا دیں کیونکہ جو بڑا کیج ہے ہمارا اس کے اندر پانی گس رہا تھا تو اس کی سفائی کر دی میں نے پٹھوں کو وہاں ڈالا تھا پھر چھوٹے پینج نمی یہ تھا اس کی وجہ سے یہ گلدہ کافی ہو گیا تھا ابھی تو وہ ماشاءاللہ کافی بہتر رہی ہے تو تو یہ بھی پروپیس وغیرہ آپ لوگ کو دکھاتا ہوں دوستوں اور ہمارے اسیز بھی آپ لوگ کو دکھاتا ہوں ایک میری بابر بھائی کے پاس ہے ایک بچے فراج بھائی کے پاس ہیں تو اس طریقے سے ہی فلال ابھی شوق کنٹیونی چل رہا ہے کیجز وغیرہ سیٹ اپ کا ایک دماغ بنائے تو انشاءاللہ میں اس طریقے کے لوہی کے کیجز بنوانا ہوں یہ پکے کھڑے جو ہے یہ تائج بنے رہے گے شاید میں توڑ دوں فتم کر جائیں تو باتیں تو بہت ہو گئیں امید ہے آپ لوگ کو پسند آئیں گی باتیں کام کی تھی ساری دوستوں اور سب چیزیں استعمال کیجئے گا میرا آزمودہ جو ہے چیزیں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں جس سے مجھے فرق پڑا برس کو فرق پڑا تو وہی چیز ہے تاکہ آپ لوگ آگے جا کے پریشان نہ ہو کسی کو آپ لوگ کو فون کر کے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے بھائی کیا کروں اب کیا کروں بس آپ ویڈیو دیکھیں اور کام شروع کرنے دوستوں میں بٹس کا شوق کرواتا ہوں آپ لوگ کو اور ایک دوستوں کی شکایت کمنٹس کا شاید میں جواب نہیں دے پارا تو ایک ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گو اس میں سارے کمنٹس کا جواب ہے جتنے ہو سکتے میں جواب دے دیتا ہوں دوست بولتے ہیں ویڈیو بنائیں ان کا شوق کرائیں تو میں آج سب کا شوق کرا دیتا ہوں جو جو پڑے ہیں میرے پاس دوستوں ٹھیک ہے جی تو ویڈیو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنے ہیں سوری ویڈیو دلے ہو رہی ہیں دیر سے آ رہی ہیں بائچوں کا موسم پر طبیعتیں بھی تھوڑی ہے سہی تھی برس کی ٹینشن اور کام کی ٹینشن دوستوں لوگ سوچیں گے جب کام میں اتنا ویڈیو تو کیا فائدہ چینل بنا لے گا تمہارے اور یہ جس ہی ٹائم ملتا ہے میں کوشٹ کرتا ہوں میں ویڈیوز اپلوڈ کروں انشاءاللہ مارکٹ کی ویڈیو کوشٹ کروں گا کل آ جائے انشاءاللہ ٹھیک ہے دوستوں تو اپنے برس کا صورت کراتا ہوں ٹھیک ہے جی نو جولائے کا بچہ نکلا ہوا ہے ہمارے جعوے کا رامپوری فیمیل کے ساتھ رامپوری جاگری کروس فیمیل جاوہ سندھی کروس میل ہمارا اس کے ساتھ کا یہ چک نکلا ہوا ہے دوستوں آپ لوگ چیک کریں ٹھیک ہے جی تو نو جولائے کا نکلا ہوا ہے اور ابھی ماشاءاللہ اس کی گروت وغیرہ دیکھ لیں ٹھیک ہے جی ابھی فیڈ نہیں دے رہا فیلال ان کو کسی وجہ سے میں ابھی فیڈ نہیں چلا رہا ابھی انشاءاللہ کل پرسوں سے میں فیڈ سٹارٹ کروں گا اس کی ٹھیک ہے جی دوسری پتھا ماشاءاللہ بہت زبردس حالت میں فیلال کیونکہ بہت زیادہ ویک ہو گیا تھا مرگی بھی کروس کر کے ماشاءاللہ چیک کریں کتنی حسین ہوتی جاری ہے سندھی سی میل ہے پیور ہماری ہے اس کے علاوہ یہ آپ پتھے کو چیک کر لیں دوستوں پتھا الحمدللہ بس تھوڑا کم دور ہے پوٹا فل دکھ رہا ہوگا آپ لوگ کو کھاپی بلکل فٹ فارٹ رہیں اس سے پرندے کھاپی بھی رہیں اس دوائی سے اور کافی حد تک ان میں بہتری ہے دوستوں ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے ہمارا جاوہا رکھا ہوا تھا جو کہ بابر بھائی کو دیا ہے فلال بریڈ کے لیے تو یہ ہمارا ہیرہ کھڑا ہے نیچے میلا ہو چکا ہے بہت زیادہ میلا تھا سر سے بھی پیر بھی بہت زیادہ گندے ہو رہے تھے کیونکہ چھوٹے کیج میں پڑھا تھا دوستوں ابھی کھانا وانا کھا کے فل ہو آئی ہے لیکن ماشاء اللہ ابھی بھی جو ہے دانہ وغیرہ باقی ہے ٹھیک ہے یہ کالچانے وغیرہ سب چیزیں میرے پاس برڈز کھا لیتے ہیں الحمدللہ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے دیکھے ہوئے ہمارے پٹھے پہلی بریڈ کے جو پٹھے ہیں اس میں سے ایک مادیز آیا ہو گئی مجھے بہت دکھ ہے لیکن بس جو بچ گیا وہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے جی دوستوں تو یہ رہے ہمارے پٹھے اس کے علاوہ میں دکھاتا چلوں آپ لوگوں کو ہمارے دوسرے پٹھے ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ یہ ہماری کالی فی میل کالے میل کا پہلا کلچ کے پٹھے ہیں ٹھیک ہے جی اوپر آلہ جو کالا پٹھا اس کے بین بھائی دوم فی میل ایک میل ہے تو الحمدللہ یہ بھی بہت زبردست گروہ سب سے بہترین گروہ کا جو ریزلٹ ہے وہ انکار ہے دوستوں کیونکہ کوئی بھی ہلکا سا کمزور کچھ نہیں ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ضرور کہیے گا ماشاء اللہ زبردست طریقے سے جو ہے یہ کھاتے پیتے ہیں اور الحمدللہ بہت زبردست ان کی گروہ تھے دوستوں ٹھیک ہے جی میں باہر نکال کے تھوڑا دکھاتا ہوں ان کو آپ کو آپ لوگ چیک کریں ایکٹیو ہیلڈی اور کہیں زیادہ زبردست گروہ تھے ان کی سوتے بھی ہاتھو ہاتھ دکھاتا چلو ان کی سٹیپ مدر یہاں پر ہے اس کے نیچے میں نے نکلوایا تھے ٹھیک ہے جی ہیرے کے ساتھ اسے کراوس کری تھی ابھی بھی ماشاء اللہ ہیٹ پر ہے لیکن اس کی میں دکھا ہوں تو آپ لوگ کو اس کی انہوں نے حالت کیا کریے پر نوچ نوچ کے نوچ نوچ کے اس کو پورا کر دیا ہے ٹھیک ہے جی تیل کے پر دیکھ لیں نہیں ہے اس کے فرنٹ کے چیس کے پر نہیں ہے اب یہ گھومے گی تو میں دکھاؤں ٹھیک ہے جی تو اب اس کو فیلال یہاں ڈالا ہے داکہ کریس پوری کرے ہیٹ پر ہے لیکن میں نے میل کے ساتھ اسے نہیں چھوڑا ہے ابھی بس یہ اس کو اس لیے یہاں ڈالا ہے کہ یہ اپنی کریس وغیرہ پوری کرے تو تو کی سیچویشن بتاتا چلوں جی تو تے چیک کر لیں ماشاء اللہ بریڈا پیر ہمارے میں نے یہاں رکھے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ فیمیل یہاں پہ بھی انڈے دینا شروع کر دی ہیں اس نے لیکن میں کیا کروں بس میل سے اب ان کو کرنا پڑے گا تو فیلال ابھی یہی ہے یہ ریڈائی نیچے آلی جو پتھی ہے یہ چھوٹی آلی پتھی ہے انہی کی بیٹی ہے باقی یہ دونوں بڑے پیر ہیں ہمارے اس کے علاوہ چھوٹے پیر میں نیچے رکھیں ابھی ابھی میں نے ان کی مٹکیں ریموف کی ہیں کیونکہ انڈے انہوں نے دیئے تھے بارشوں کی ویسے خراب ہو گئے لیکن ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے یہ جوڑے بن گئے تھے پٹھوں گئے پیر میں جادی ہیں ماشاء اللہ ہمارے پیر بن گیا اس کے علاوہ یہ ریمبو کی فیمل سپینگل کا میل یہ بہت ضرور بس پر بن گیا برے پیر میں جانتے ہیں مجھ سے 3 دست اور پیر کے طب زملائے ہمارے پیر میں Busی بے چک کریں یہ یہ ویڈا جانتے ہیں شوٹ مند کیام续 جانتے ہیں جانتے ہیں ہمارے پیر میں جانتے ہیں صاحب کر смогانا کائے سناłę اس لئے بعد دوسرے مہینے میں بڑے مبارے اچانا کی گرمیوں کے اندر نہیں تو پھر اس کا ہم اس کا بھی پیر بنا دیتے ہیں وہ جو ان کی بہن ہے کریم رڈائی جو پر ماباب کے ساتھ پڑی ہے اس کے ساتھ تو ماشاء اللہ جوڑے اچھے بن گئے ہمارے یہ پٹھوں کے بھی ٹھیک ہے دوستوں یہ چیک کر لیں میں نے ابھی ابھی ان کی مٹکیں نکالی ہیں کیونکہ ایکس خراب ہو گئے تو میں نہیں چاہ رہا تھا بھی یہ دوبارہ ایک دم ایک دن میں چاہوں پندرہ بیس دن کے بعد یہ دوبارہ ایک دکھیں تاکہ ابھی نائے نائے لگے ہوئے جوڑے ہیں ان پہ زیادہ ایفیکٹ نہ پڑے نہ میلز پہ نہ فی میلز پہ تو تھوڑے دن کو پندرہ بیس دن ریسٹ کر آکے پھر میں مٹکیں لگاؤں گا انشاءاللہ یہ چیک کر رہے ہیں بریڈر آپ کو ویسے ہی دکھ رہے ہوں گئے یہ ابھی ابھی بس میں نے ان کی مٹکیں ہٹائیے کیونکہ ایکس خراب تھے تو ویڈیو دوستوں لمبی ہوتی جائے گی جتنا ہم بتاتے رہیں گے باتیں کرتے رہیں گے آپ لوگوں سے آپ سب لوگوں کی محبت کا بہت بہت شکریہ بارہ ہزار سبسکرائبرز ہمارے پورے ہونے والے ہیں دوستوں اور جو بھائی میرے کہتے ہیں چینل کی پروموشن یار دیکھیں اگر مجھے یاد رہ جاتا ہے تو میں کر دیتا ہوں بے شک نہیں یاد رہ پاتا تو بھائی میں پہلے ہی معذرت کرتا ہوں آپ لوگوں سے اگر میں آپ لوگ کے چینل کی پروموشن نہیں کر پایا تو اور جس بھائی کی کی تو بھائی مجھے کوئی لالچ نہیں ہے کسی چیز کا میں ویسے ہی کر دوں گا کوئی مجھے پیسے نہیں چاہیے پروموٹ کرنے کی کیونکہ میں ابھی پہلے بہت لوگوں کہتا تھا کہ یار میرا چینل پروموٹ کر دو کر دو کسی نے نہیں کیا نام کسی کا نہیں لوں گا تو پھر الحمدللہ الحمدللہ خود ہی اللہ پاک نے سارے معاملات ٹھیک کر دی ہے تو مجھے کسی کے پروموشن کی ضرورت نہیں پڑی اور الحمدللہ ابھی فیلال بارہ ہزار سبسکرائبر ہمارے پورے ہونے والے ہیں سلو سلو انشاءاللہ ہم آگے گرو کرتے رہیں گے جیسے آپ لوگ کی محبت ہے جیسے آپ لوگ کا پیارے ہمیشہ انشاءاللہ برقرار رہے گا تو امید ہے دوستو آپ لوگ کا ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا ملیں گے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ